ابھی جو ہے ہم وہ وارٹر فال کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری سینری ہے اسلام علیکم and welcome back to another vlog تو میرا نام ہے جی حسن عزوان اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے تو آج کا vlog شروع کرتے ہیں آج کا vlog جو ہوگا وہ سانٹا کریستینا کے بارے میں ہے سانٹا کریستینا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اٹلی کے نوت سائٹ پہ بلزانوں سے تقریباً چالیس پنتالیس کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے اور یہ کافی مشہور ہے خوبصورتی کے لحاظ سے یونیونسکو ورڈ ہیریٹیج میں اس کو شمار کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میرے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی اکشار ہے وہ جو کافی خوبصورت بھی ہے پہاڑوں کے درمیان میں سے وہ چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کو جا کے وزرٹ کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہو تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا لیکن میں وہاں پہ کبھی گیا نہیں ہوں موقع نہیں ملائے یا مجھے مطلب ٹائم بھی نہیں ملائے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج اس کا ٹور بھی کرتے ہیں اور آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ میں کہ کیسا ہے وہاں کا محول اور خوبصورتی کتنی ہے اور کیسا ہے وہاں کا جو ہے نا وہ اٹموسفیر وغیرہ تو آئیے چلتے ہیں باہر کے موسم کی دیکھے جائے تو بہت ہی خوبصورت ہے سبحان اللہ آج جو ہے نا وہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے کافی خاص اچھی خاصی اور جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے لیکن اتنی سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے آج نا تو میں نے سوچا کہ آج موسم بہت خوبصورت ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے یہ چھوٹا سا ہمارا لون ہے اور یہاں پہ جو ہے سامنے کنسٹرکشن ورک بھی چل رہا ہے اور وہ سامنے پہاڑ وغیرہ جو بھی قدرتی جو ہے وہ سنڈری ہے بہت ہی خوبصورت تو چلتے ہیں جی اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سفر کی طرف یہاں سے تقریباً 20 یا 25 منٹ کا سفر ہے زیادہ لمبا نہیں ہے ایسے تو اگر تیز واک کی جائے تو 20 منٹ میں انسان پہنچ سکتا ہے وہاں پہ تو ابھی جو ہے ہم وہ ووٹر فال کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری سینڈری ہے چھوٹا سا گاؤں ہے ویسے تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس میں کافی زیادہ خوبصورت چیزیں دیکھنے کی ہیں اور یہاں پہ سامنے ایک بڑا سا پہاڑ بھی ہے جس کا نام منٹے پانا ہے تو میں آپ کو اسے ابھی اسی بلاغ میں دکھاؤں گا وہ بھی تو یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مونٹے پانا کے لیے کیبل کار بھی لے سکتے ہیں اور الپی دی سویزی وہ بھی بہت ایک خوبصورت جگہ ہے اس کے بعد پلان دی گرالبہ ہے جہاں پہ میں نے کافی ویڈیوز وغیرہ پہلے بھی بنا چکا ہوں تو یہ مونٹے پانا کے لیے یہاں سے آپ گاڑی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اور یہ کیبل کار بھی لے سکتے ہیں جو کہ ابھی میرے خیال میں بند ہے سردیوں کی وجہ سے تو یہ سیزن کا انڈ ہو رہا ہے اس لیے یہ بند ہو چکی ہے لیکن اس کا دوبارہ جو ہے وہ میرے خیال میں گرمیوں میں دوبارہ سمر ٹائم میں اوپن ہوگی یہاں پہ پیچھے بھی ایک چھوٹی سی اپشار چھوٹی سی نیر چل رہی ہے تو ابھی اپنا سفر جو ہے وہ کنٹینوی رکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اور بھی خوبصورت سی جگہیں جو ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے یہاں سے جو ہے وہ سارا ویو نظر آتا ہے تقریباً جو ہے نا وہ سانتہ کرسینا کا یہ جتنے بھی پیچھے گھر بغیرہ ہیں یہاں پہ وہ سب اس جگہ سے نظر آتے ہیں ابھی جو ہے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے وارٹر فال جو ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا جہاں پہ لکھا ہوئے نمبر ون پہ وارٹر فال اور مونٹے سوک پانا اور باقی جگہ ہیں تو ابھی ہم کنٹینیو کریں گے یہاں سے اپنا سفر اور دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے اوپر پہنچنے میں تو جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں وارٹر فال کے پاس بالکل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ بالکل سامنے میرے وارٹر فال ہے تو یہ سین ہے جی اتنا ٹائم نہیں لگا ہے مجھے پہنچنے میں لیکن یہاں کا ویو سبحان اللہ کیا یہ خوبصورت ویو ہے دوسری سائیڈ پہ یہ جو وارٹر فال نیچے چل رہی ہے اس کا ویو دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں سے اور سارے یہ درخت وغیرہ ہیں اور اس کے سامنے یہ گاؤں کا ویو ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں سانتہ کرسینا کا موسیقی 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 تو جی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا ہے پانی کا شور جو ہے اس میں آواز میری پہنچ رہی ہے یا نہیں لیکن یہ جو پیچھے سینڈری آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہی کمال کی سینڈری ہے مطلب وہ آپ شاہر سامنے سے چل رہی ہے اور یہاں پہ بالکل چیل ماہول ہے اور اس لائکہ اسکیپ ٹو اسکیپ فرم ریائلٹی تو یہ سمجھ لے میرا اسکیپ فرم ریائلٹی ہے موسیقی 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 ایسی جگہوں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت جگہیں ہیں اور جتنے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں ان میں جتنا بھی ٹائم گزارا جائے کم ہی محسوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ابھی جانا تو ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آؤں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلیک کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ملتی رہیں اور جتنی بھی اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ اس سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ٹائم ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ